دوستو پاکستان نے پہلے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں نیو زیلینڈ کی ٹیم کو شکست دے دی ہے پاکستانی کپتان بابر آزم اور پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان نے نیو زیلینڈ کے حلاف شاندار نصف سنچریہ بنائی اور پاکستان کے لیے پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ بہ آسانی جیت لیا دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم نے کرکٹ کی دنیا کا انوکہ ریکارڈ توڑ دیا دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کی شاندار بیٹنگ کے بعد انڈین میڈیا بھی حیران نہیں گئی دوستو انڈین میڈیا پاکستانی کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کے بارے میں کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان کلے جانے والے پہلے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں پاکستانی ٹیم نے بہ آسانی فتح حاصل کر لی پاکستان کی جانب سے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے شاندار نصف سنچریہ بنائی دوستو انڈین میڈیا کے مشہور انکر وکران گپتہ نے کہا کہ پاکستان نے آج جس طرح سے کلہ ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ دوہزار تئیس کا ورڈ کپ اب صرف اور صرف پاکستان کا ہے